شلام اور بہترین بہترین سوال یہ ہے کہ یسو مسیح نے یہنہ ببتسمہ دینے والے سے ببتسمہ کیوں لیا؟ ناکدین یہ کہتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ یسو مسیح تو بے عیب تھے بے گناہ تھے اس میں کوئی خطا نہیں تھی کوئی چھل نہیں اس میں پائے جاتا تھا تو یہنہ ببتسمہ دینے والا تو توبہ کا ببتسمہ دیتا تھا تو کیا خدا مند نے یسو مسیح نے اپنے گناہوں کی توبہ کی؟ لیکن یہ سوال کا جواب بھی خدا مند نے خود دی دیا کیونکہ یونہ ببتسمہ دینے والا کو جب ببتسمہ تھا اس نے وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں آگ اور روح سے ببتسمہ دے گا سو ہی نیو کہ میرا ببتسمہ کچھ نہیں ہے اور اسی ہی لیے جب یسو مسیح آئے ہیں دیکھے تو خدا مند نے جواب وہاں پہ دیا ہے اس کو کھولنا پڑتا ہے اور خدا مند کا جواب دیکھیں وہاں پہ لکھا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے خدا مند کہہ رہے ہیں کہ تو اس کو ہونے دیکھیں کہ اس نے اکتم روک لیا کہتے ہیں یونہ کہتے ہیں کہ اس یونہ نے یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے سو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ تو میرے سے بڑا ہے میں تو تری جوتی کا تسمہ کھولنے کے برابر نہیں ہوں سو یہاں پہ جو سوال جس طریقے سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے یہ بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے کہ وہ توبہ کے لئے ببتسمہ دے رہے ہیں اور یسو مسیح گناہ گا رہے ہیں تو اس لئے آئے ہیں نو نو it's not like that یونہ ببتسمہ دینے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ بے عب ہے وہ پاک ہے اس لئے وہ انکار کر رہے ہیں کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا یہ کام پر خدا مند اس کو کیا کہہ رہے ہیں that's a big answer خدا مند کہتے ہیں کہ اب تو ہنے ہی دے ہمیں اس راستبازی کو اسی طرح پورا کرنا مناسب ہے اچھا راستبازی جب ہم دیکھتے ہیں رائچسنس ایک بات دیکھیں اس کے اندر دو تین بات دیکھتے ہیں اس کے اندر پہلی بات ہم دیکھتے ہیں شرعی طور پر شریعت کے مطابق جو کہانت تھی نا جب بھی کہانت کا کام کیا جاتا تھا تو خدا مند نے موسیٰ کو شریعت دی تھی اور کہا تھا کہ تنہیں حرون اور اس کے بیٹوں کو تنہیں پاک کرنا ہے مقصود کرنا ہے اور اس کے لئے جو سب سے پہلا کام تھا وہ تھا غسل لینا وہ کہا تھا کہ ان کو تنہیں دروازے پہ لے کے آنا ہے حیکل کے خیمہ جتما کے تنہیں ان کو غسل دینا ہے پھر اس کے بعد جو مقدس لباس ان کے لئے بنایا جاتا تھا وہ ان کو ملتا تھا مقدس لباس سے مراد ہے پاک روح آج کی نظر نئے اہد نامے کی روح سے غسل جو ہے وہ کلام کے پانی سے ہم دھل کر پاک اور صاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مقصود مقدس کی جاتے تھے وہ پاک کیے جاتے تھے لیکن یسو مسیح جو ہے وہ شریعت کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں آئے میں پورا کرنے آئے so in one sense one dimension اگر ہم اس کو دیکھتے تو خداوند یونہ ببتسمہ دینے والے نبیوں میں سب سے بڑے نبی ٹھہرائے so he has a نبی کا office ہے ان کے پاس اور وہ یسو مسیح کو اکلیاز سے his blessing وہ جو official duties ہیں ان کی وہ پوری کر رہے ہیں حالانکہ خداوند زمینی ہے کل کم بے خدمت کرنے کے لئے تو کوئی نہیں تھا ہے وہ تو بدنی ہے کل جو ہے جو کلیسی ہے اس کے لئے آئے نا اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایک تو اس کے اندر بات یہ ہے دیکھیں میں حوالہ آپ کو بتائی دیتا ہوں مقصوصیت کا دیکھ لی جائے خروج میں اور وہاں پر لکھا ہے پھر حارون اور اس کے بیٹوں کو خیم اجتبا کے دروازہ پر لاکر ان کو پانی سے نہلانا اور وہ لباس لے کر حارون کو کرتہ افود کا جبہ افود سینہ بند پہنا کر ساری چیزیں بنانا امامہ رکھنا اور مسا کرنے کے تیل اس کے سر پر ڈالنا اس کو مسا کرنا اور اسی لئے جیسے ہی لکھا ہے کہ وہ فیل فور ببتسمہ لے کر پانی میں سے نکل کر جب اوپر آتا تھا تو لکھا ہے کہ جو اینا اسمان سے کبوتر کی ماندی درو اتر ہے اور پھر آواز آئی ہے کہ دیکھو یہ میرا پیارہ بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں so that was a kind of ordination ordination complete or year خداوند اس کے بعد اب خدمت کے کام کے لئے تیار ہے so ایک ہے اس کے اندر شرائع انسل دوسرا دیکھیں راستبازی دیکھیں پوری کرنا ہے اب شریعت کو پورا کرنا بھی راستبازی ہے اکلیہ سے کیونکہ شریعت ایکشلی کوئی انسان پورا نہیں تھا کر پایا اور یسو مسیح نے زمین پہ جب رہے ہیں خاص طور پر ساڑھے تین سالہ خدمت جب ہم دیکھتے ہیں گاسپلز میں جو فکس ہے تو اس میں خداوند نے راستبازی کو پورا کر کے دکھایا اور دوسرا جو dimension ہے ایک اور وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ گناہگار تھے اور ببتسمہ اس لئے لیا تو پھر تو خداوند نے ان کے پر سارا گناہ لاد بھی تو دیا تھا باپ نے لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھرا دیا تو ابھی this is also contradiction کہ وہ تو پاک ہے بے عبر گناہ ٹرا دیا تو وہ تو گناہ کر لی ہو گیا لیکن لکھا ہے کہ وہ گناہ گا ٹھرا دیا گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں ایمین جی ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں اور یسو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے اس راستبازی کو پورا کرنا مناصب ہے سو ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ گہری بات ہے اس کو انٹرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ how Christ is fulfilling the righteousness اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ خداوند اس میں دیکھیں ایک بڑا خوبصورت سبق سے کہا رہے ہیں اس میں fellowship کی بھی بات ہے اور اس میں leadership کی بھی بات ہے خداوند حالانکہ یونہ ببتسمہ دینے والا accept کر رہا ہے کہ تم اس سے بڑا ہے پر خداوند اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو خدمت کرتا ہے وہ ایکچل میں بڑا ہے تو اس لئے تو خدمت کر تجھے خدمت کا منصب دیا گیا ہے تو خدمت کر اور خداوند نے اپنے آپ کو بھی کام کی ہے اس میں ببتسمہ لے حالانکہ کہہ سکتے تھے میں اس ماندر زمین کا خالق اور مالک تو تو مجھے کیسے ببتسمت دے سکتا ہے اس نے تو ایسے انکار ہی کر دیا تھا بٹے اس نے کہا کہ ہمیں اس راستفازی کو پورا کرنا اسی طرح مناسب ہے ایمین تو اس میں فیلوشپ کی بھی بات ہے اور جیسے لیڈرشیپ اچھرچ لیڈرشیپ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے بڑا چھوٹا نہیں ہونے چاہیے خدمت فوکس ہونے چاہیے ایمین ای ہوبی آپ لرنڈ سمتھنگ تودے گوڈ گوڈ بلیسیو بڑا چاہیے